آپ کو پونچ لائف ہندو مسلم پہاڑی گجر سب کو اکٹھا کرنے والی جو بات کر رہی ہے ایک ہی پارٹی کر رہی ہے تو اس کے واسطے پارلیمنٹ میں جانا ہے یہاں بہت بکتے ہیں لوگوں کو جب سے جتنے بھی لوگ مجھے ان دنوں سے مل رہے ہیں بیروزگاری سب سے زیادہ ہے پورے جمہور کشمیر میں ہے مگر یہاں بیک وارڈ علاقہ ہونے کی وجہ سے زیادہ ہے بہت ہی ہائیلی ایجوکیشن لوگ ہیں یہاں میڈیکل فسلٹی نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ ہم نے ہر جگہ تق نہیں ہے اسی طرح یہاں بجلی کی بہت حالات خراب ہیں یہاں مفتی صاحب نے پرنائی پروجیکٹ شروع کیا تھا ابھی مجھے معلوم نہیں اس کا کیا سٹیٹس ہے بجلی فیز بہت میں نے پاس گریب لوگ آئے انہوں نے کہا بی پیل اے پیل تو ہماری بھی بجلی فیز بہت زیادہ ہو گئی ہے اسی طرح ڈیلی بیجرز کے بڑے ایشوز ہیں جن کو ہم نے ریگولر کرنے کے لیے فنانشل سپورٹ بھی رکھا تھا مگر اس کے بعد سرکار گر گئی ہیں وہ بیچارے یہاں وہی ان کو ملتی ہے دھاڑی حالانکہ لگات میں انہوں نے منیموم ویجز ایمپلیمنٹ کیا ہے اسی طرح جہو کشمن پولیس کے لوگوں نے پی اینامیوٹی ہے ایشوز تو بہت سارے ہیں جس کا کوئی شماری نہیں ہے مگر روڈ پر ٹانل ہمنا چیئے کیونکہ یہ راستے بہت ہی ضروری ہے یہاں کے لوگ کے لیے مگر میں آج لوگوں سے اپیل کرنا چاہتیم بحیثت ایک مہن ایک ماں ایک بیٹی کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں بہت امیدوں سے آئی ہ اور آپ لوگ مجھ میں بروسہ کریں جس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں اس میں کوئی کمیونٹی کوئی مذہب کی بات نہیں ہے سب لوگ مجھ سے مر رہے ہیں میں امید کرتی ہوں پرچیز تاریخ کو وہ نکلیں گے اور وہ ڈالیں گے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات میں نے کل راجوری میں بھی بتائی یہاں بڑا ماہور بہت ہی زیادہ خوف زیادہ کیا ہوا ہے ایک جماعت جیسے میں نے کہا پہلے ہی کہ وہ کہتی ہے کہ پیر مریدی کے نام پہ اگر آپ ووٹ نہیں دوگے تو آپ کو بندوہ لگ جائے گی پتہ نہیں کیا ہوگا تو میرے خیال میں یہ بہت ذاتی ہے خاص کر جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو نو جو آنے جو سمجھتا رہے ہیں کہ ووٹ آپ کو اپنی ڈولپمنٹ کے لیے دینا ہوتا ہے آپ ڈاکٹر علاج کے لیے ہوتا ہے پیر الگ چیز کے لیے ہوتا ہے میمبر پارلیمنٹ کا کام الگ ہوتا ہے تو ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے تو اس لیے یہ فتوے لانا پھر کہنا کہ عورتوں کے اوپر بیعت مد کرو کسی اور کے مجھے لگتا ہے آج کل کے زمانے میں 21 صدی میں ایسی باتیں کرنا اور وہ بھی جو ہم مسلمان ہیں بحثت مسلمان جو بہت ہی سائنٹیفک ریلیجن ہیں اس میں اس قسم کی تکیانوسی باتیں کرنا میں سمجھتی ہوں یہ اسلام کے خلابی اور انسانیت سب سے بڑا ہمارا مذہب انسانیت ہے انسانیت کے خلاب ہے دوسری جماعت نکلی ہے وہ میں نے پہلے بھی کہا وہ بی جی پی کے کندے پہ مندوک رکھے چلانا چاہتی ہے ان کو معلوم ہے ان کی زمانت ضبط ہونی ہے مگر اس کے باوجود وہ نکلے ہیں اس مروسے پہ کہ کشمیر میں کوئی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے کوئی ایسے واقعات ہو جائے کہ وہاں ووٹنگ کم ہو اور یہاں ووٹنگ ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے اور میں وہ گوہ مفتی کسی طرح سے پارلمنٹ میں نہ مول جائے اس کے بارے میں جنرل میں یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے خدشے ہیں اس وقت مجھے خدشہ ہے جو لوگوں کا ماحول ہے وہ پی ڈی پی کے حق میں ہے خاص کر جوانوں میں پڑے لکھے لوگوں میں جو ماحول ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ اگر جو مو کشمیر میں اگر کوئی آواز جو ہماری بے روزگاری بے کاری ہی ہمارے مسئلے ہمارے تشکس ہماری پہچان مطلب پی جے پی تو کہہ رہی تھی ہاں انڈسٹری لگائیں گے گریت باجری بھی اب باہر کے لوگوں کو دے رہے ہیں ہماری جو کانٹریکس ہیں وہ بھی باہر کے لوگ شراب کی دکانیں اس کا لائسنس باہر کے لوگوں کو پینے کے لیے یہاں جس کا یہ بہت ہی نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے ڈراغ ایڈیکٹ ہو رہے ہیں بیروزگاری پورے ہیں تو اگر کوئی بات کر سکتا ہے وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ پی ڈی پی کے پلیٹ فارم پر وہ بات ہو سکتی ہے اس لیے اس کو روکنے کے لیے مجھے ڈر ہے کیونکہ بھی پہل کام میں آج تک کبھی بھی ٹورس پہ حملہ نہیں ہوا ہے کبھی بھی ٹورس پہ حملہ نہیں ہوا یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کا مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کو انویسٹیکیشن کرنا چاہیے اس کا دیکھنا چاہیے اس جماعت کی ساتھ اس کا کنیکشن تو نہیں ہے جو جمہور کشمیر میں سب سے زیادہ حوالہ پینسہ جنہوں نے ملٹنسی کیلئے لائے ہیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ پتا کرنا چاہیں آپ کو پتا چلے گا کہ حوالہ کا پینسہ کشمیر میں ملٹنس تک کشمیری جو لیڈر تھے ان تک کس نے پہنچایا اور وہ کنیکشنز ان کی ابھی بھی درست ہیں بلکل باقی ہیں ان کے وہ کنیکشنز اور وہ ان کنیکشنز کا استعمال کر کے اس وقت کچھ بھی کروا سکتی ہے تاکہ کشمیر میں کولنگ جو ہے کامرا ہے تو مجھے تاجب ہے کہ بی جے پی جو بڑے آپ نے آپ کو دیش برگت کہتے ہیں ایسی جماعتوں کا بھی ساتھ دے رہے ہیں جو حوالہ میں ملوث رہے ہیں جنہوں نے کشمیر میں جو خون خرابہ ہوا ہے اس میں ان کا ڈیریک رول رہا ہے کیونکہ پیسہ پاکستان سے جو آیا وہ انہی کے ذریعے حوالہ کے ذریعے لوگوں تک پہنچا اور کچھ پہ انہوں نے اپنا بزنس بھی اسٹیبلش کیا سارا پیسہ تو نہیں کیا وہاں کچھ پہ اپنا بزنس بھی اسٹیبلش کیا تو میری یہی ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ آج جو نوجوان نکل رہا ہے بڑے شوک سے نکل رہا ہے وہ گورٹ کا استعمال کرنا چاہتا ہے پتھر کا استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے بندوق کا استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہ ناکام نہ ہونے دیں اگر آج انہوں نے پھر الیکشن میں جیسے میں نے سنا ہے جیسے ہم دیکھتے بھی ہیں چاہے وہ مذہبی لیڈر ہو چاہے وہ علماء ہو چاہے وہ آفیسر ہو سب کو دمکایا جا رہا ہے اور اس میں مجھے خوشی ہے مجھے فقر ہے کہ جو قوم ہے بہاڑی قوم بڑی بہادر قوم ہے بڑے دلدار قوم ہے مگر کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ تانگ کیا جا رہا ہے ان کو تھڈل کیا جاتا ہے کہ آپ کی پرموشن رک لیں گے آپ کا ٹرانسفر کر دیں گے آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے تو اس کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دوابے آکے اس وقت گاؤں میں جا کے لوگوں کو قریب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو تو میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن میں مداخلت ہے ملازم کو اس میں انوالوں نہیں کرنا چاہیے وقت بورڈ کو اس میں انوالوں نہیں ہونا چاہیے کہ جو علماء حضرات کو بلا کے لائے ان کو ڈیریکشن دے بورڈ تو ہمارے سمیدان نے ہم کو حق دیا ہے ہم کس کو بورڈ ڈالے ہی ہماری مرضی ہے ابھی تو سمیدان تو ابھی ہے نا زندہ ہے ابھی تو نہیں بدنا ہے تو اگر آپ اس کو ٹیج کرنا چاہتے ہیں اس طرح لوگوں کا بورڈ کا حق بھی ان سے چھنا چاہتے ہیں میں سمجھتی ہوں جو وہ کشمیر ایک بڑی سنسیٹیو سٹیٹ ہے بورڈل سٹیٹ ہے ابھی ہم نے پہلے ہی دیکھا یہاں ایٹی سیون کی الیکشن میں داندلی ہونے کی وجہ سے کتنا ہمیں خون خرابہ دیکھنا پڑا ہے میں امید کرتی ہوں کہ پرائی میسٹرس میں خود انٹرمین کریں گے اور اس قسم کی کوئی چالبازی یہاں نہیں ہونے دیں گے جس سے کشمیر کا الیکشن کے دن ماحول خراب کیا جائے وہاں کوئی ایسے حدثات کیے جائے یا یہاں پر جو ہم نے دیکھا جو ہمارے ایکسپیرینس رہا اسرے نگر میں جو پی ڈی پی ڈامنیٹڈ ایریاس تھے وہاں پولنگ بہت سلو کروائی گئے جو ہمارے خلاف وہ کوئی ضروری نہیں کونسی پارٹی ہے جو بھی پی ڈی پی کو کے خلاف ہے وہاں پولنگ بہت لارمول چلی تو کہیں یہاں بھی ایسا نگر بہت سلو کروائی گئے ایسے آپ کا جانتے ہیں میں کہاں دو جانتے ہیں اس کے دنگر کے اضافتے پیر پر چلتے اندر مہت سلوگو آپ کا کیا کچھ ملتی ہے یہ تو میں ٹانل کے حق میں مفتی صاحب نے یہ روڈ بنایا ان کو اللہ تعالی نے موقع نہیں دیا میرے خرمی ٹانل بھی بن چکا ہوتا ہے یہ بہت درو ہے دوسرا میڈیکل کالج یہاں میں نے سنا کی چھوٹے چیس کے لئے جو موسری نگر باگنا پڑتا ہے جو پانچ پانچ چھے چھے سات سات گھنٹے کا سفر ہے اور اتنا ایمپورٹن سینٹر ہے یہ یا میڈیکل کالج ہونا چاہیے جیسے لورن چنگ مرگ روڈ بن جاتا ہے تو ٹوریزم کی بہت ہی مہت پہ آ سکتا ہے یہ اور بھی یہاں گنش میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو ٹوریزم کی حوالے سے بہت ایمپورٹنٹ ہیں وہ ہونا چاہیے نہیں ہر وقت ہر چیز نہیں ہوتی ہے ہر چیز کا اپنا ٹائم ہوتا ہے اب ہر چیز ہر جگہ نہیں دے سکتے ہو ہر چیز کا اپنا ٹائم ہوتا ہے باری ہوتی ہے اب یہاں ہمیں لگا تھا کہ شہد راجوری کا میڈیکل کالج صفائز کرے گا پر ہم یہاں دیکھتے ہیں جو حالات ہیں اس کے لئے یہاں بھی میڈیکل کالج کی ضرورت ہے بے روزگاری کے پر کیا کہنا کریں گے 35% سے زیادہ بے روزگاری جمہو کشمیر میں ہیں جبکہ بی جے پی نے کہا تھا کہ 370 کے بعد یہاں بڑا کمال ہو جائے گا یہاں انڈسٹری کھل جائے گی کوئی زمین تو ہماری لے رہے ہیں یہاں کے لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں باہر کے لوگوں کو دے رہے ہیں کوئی انڈسٹری سکت نہیں ہوئی کوئی ہمارے نوجوانوں کو روزگار نہیں ملا اوپر سے جو پانچ ریکروٹمنٹس ہوئیں ابھی تک 2019 سے لے کے آج تک جس کی وجہ سے وہ ساری کینسل کرنی پڑی اس لئے نوجوان ہمارا بہت ہی زیادہ اس وقت فرسٹریشن کا شکار ہوئی مہبوبا جی کشمیر میں کاجپا کی ایکسرٹنس ایکسرٹنس کی حتیہ ہوتی ہے توریسٹ پر اٹیک ہوتا ہے رجواری پنچ میں ریگولر اٹیک ہو رہے ہیں جوان چیز ہو رہے کیسے جائے ہیں دیکھیں بی جے پی تو دعویٰ کرتی ہے یہاں سب کچھ ٹھیک تھاپ ہو گیا رجواری پنچ ملٹنسی سے بلکل کلیر ہو گیا تھا اگر یہاں ہو رہی تو ان کی ناکامی ہے اور اگر کشمیر میں سرپنچ بارا گیا پہلگاہ میں اٹیک ہوئے جو آج تک توریسٹ کا کوئی اٹیک ہے یہ ہم کی سیکیورٹی لیپسز ہے یہ لیپسز کہیں دوسری اس پارٹی حوالہ پارٹی کے ساتھ مکس ہو کے تو نہیں ہو رہے ہیں کہ وہاں ووٹنگ پرسنٹیج کم ہو یہ تو دیکھیں کی ضرورت ہے اب تو پڑے لکھے ہیں تین سو پار ان کی سیٹے ہیں دوہزار انیس کے بعد جس جماعت کے پاس تین سو سیٹے ہیں اس کو کسی سٹیٹ میں جانے کے لیے یہ کوئی وہ والا کشمیر تھا کہ وہاں ان کو فرمیشن لے رہا پڑتا ہے ان کی ایک لوگوں نے ان کو چنہ ایک طاقت دی تو آپ کیسے روک سکتے ہیں ابھی تو ہم جمہوری نظام میں رہتے ہیں نا ڈمکریسی چلتی ہے نا آٹوکریسی نہیں چلتی ہے کہ آپ جس کو پرمیشن دے وہ ہی آئے گا جس کو نہ دے وہ آیا وہ تو آپ نے لوگوں کے ووٹ کے بل بولتے پر آئے تو آپ کیا کچھ سے روک سکتے ہیں ہم نے روکا ان کو تین سو ستر کو چھڑے سے ہم نے اجنڈ آف ایلائن ان سے دسکت کروایا جس پہ ہم نے اپنی شرطوں سے ان سے بات منوائی اور وہ کوئی جماعت کی طاقت نہیں اگر کسی کے پاس سٹھ سٹے بھی ہوتی بی جی پی سے وہ کروا تھی جو ہم نے ان سے پڑوا یہ در ہے ان کو یہ در ستا رہا ہے جو ہمارے مخالف ہے ان کو یہ در ستا رہا ہے کہ اگر ساؤت کشمیر میں بھی کسی طرح ووٹر نکلا یہ زمانت ضبط ہو لیا تو اس لئے میں کہہ دی مجھے در ہے ملے خدشہ ہے یہ جو حوالہ پارٹی جو پیسہ بانٹ چکی اس وقت کے کریکشنز کا استعمال نہ کرے اور بی جی پی جو ہے اس میں لا پرواہی نہ بڑھتے وہ بولے چلو ہمارا کام نکل گئے میں وہ مفتی اگر پارلیمنٹ میں نہیں پہنچ دی ہے کچھ لوگ مارے بھی جاتے ہیں تو کیا فرق بڑتا ہے ایسا ایڈیچور نہیں ہونا چاہتا تھانکیو زمان